میجیکل کلوٹس ٹری کسٹمر کو یہ وہ کہہ کر خوب لکشمی اکٹھی کرتا تھا پھر ایک دن ایک کسٹمر سے کہنے لگا یہ کیا صاحب یہ کوئی چپل ہے اس کے نیچے اتنے چھے دہ ہیں اس کو سلائی کرنا میرے بس میں نہیں اور تو اور اسے دوبارہ پہننا آپ کے لئے خطرے سے خالی نہیں ہے کسٹمر نے مطلب پوچھا تو شیرہ بولا ارے صاحب چوٹ لگ سکتی ہے ٹوٹی ہوئی چپل پہن کر میری منو تو یہ نئی چپل لے جاؤ دکان سے لوگے تو یہ نئی چپل ایک ہزار سے کم نہیں ملے گی میرے پاس جو چپل ہے یہ دو سو پچاس میں دوں گا بہت ہی امدہ چپل ہے اور اوپر سے جاپان لیدر سے بنی ہے لیجئے لیجئے یہ کہتے ہوئے اس کو جوتے دے دیتا ہے اور کسٹمر نے پیسے دیئے اور چلا گیا یہ سب سمیر بھی دیکھ رہا تھا کیوں بھئی ایسا کیا دیکھ رہے ہو تم اس جنم میں کبھی نہیں بت لوگے کیا کسٹمر کو کیسے اللو بناتے ہیں سیکھو بھائی سیکھو سو روپے کا جوتہ دو سو پچاس روپے میں بیچ ڈالا دیکھا نا اوپر سے اس کی چپل کچھ زیادہ خراب بھی نہیں تھی اس کو ٹھیک کر کے کسی اور کسٹمر کو بیٹ دوں گا تم ایسے ہی مانداری سے بیبار کرتے رہو گے تو کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گے یاد رکھنا دیکھ بھائی کسٹمر یعنی بھگوان کا دوسرا روپ انہیں کبھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے میں بھی کپڑوں کی مہنگی سلائی لے سکتا ہوں اور بول سکتا ہوں کہ جرمن نیٹ اور سنگاپور کی کارٹن ہے میرے پاس لیکن میں ایسا کبھی نہیں کروں گا تم اپنی صلاح اپنے پاس رکھو اور اپنا کام کرو ایک دن شارٹ سرکٹ ہونے کے قارن کپڑوں کی دکان کو آگ لگ گئی اورے اورے میری کپڑوں کی دکان کو آگ لگ گئی میرا سب کچھ ناش ہو گیا اب میں کیا کروں گا بھگوان اس کی دکان کی چیتا جلتے دیکھ گاؤں والے سب ہی کٹھے ہو گئے تو سمیر کی کسٹمر سنیتہ بولی سمیر بھائیہ تمہاری دکان کی یوں چیتا جلتے دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے مگر اب ہمارے کام کا کیا تمہیں جو کپڑے دیئے تھے سب جل کر راک ہو گئے اب دیوالی قریب ہے ہم کیا کریں کہاں سے لائیں کپڑے واپس اتنے میں گنگا آ کر کہنے لگی کرنا کیا ہے اور سمیر سے پوچھنا کیا ہے ہمیں تو ہمارے کپڑے سمیبے واپس چاہیے دیکھو سمیر بھائیہ تم کیا کرو گے کیسے کرو گے بس دیوالی تک ہمیں ہمارے کپڑے لٹا دینا شرافت سے ارے بھائی یہ کیسی گھٹنا گھٹ گئی تیرے سات تمہیں تو میرے جیسے چپل سلائی کرنا بھی نہیں آتا اب تو ایک ہی حل ہے تیرے پاس مندر کے باہر بیٹھ کر بیک بانگو بگوان کے نام پہ دے دو بگوان کے نام پہ دے دو کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی راستہ بچائی نہیں تیرے پاس بیچارہ سمیر بہت دکھی جنگل سے گزر رہا تھا وہاں کیا دیکھا ایک بڑا سٹری اور اس کی بگل میں ایک گہرا کوئا تھا تو سمیر سوچنے لگا اے بگوان یہ مجھ پہ کیسی مسئیبت پڑی ہے میں کہاں سے اتنے روپے لاؤں اور کسٹمر کو کیسے بھرپائی کروں میرا سب کچھ جل کر رہا کھو گیا اب بس ایک ہی راستہ بچا ہے کہ میں آتما ہتیا کر لوں یہ کہہ کر وہ کوئے میں کودنے لگا تو اس بڑے ٹری سے آواز آئی ایسا مت کرو میری بات مانو ایسا مت کرو بچے میں میجیکل ٹری ہوں تمہاری مدد کر سکتا ہوں یہ کہتے ہی وہ بڑا ٹری رنگ برنگے اور خوبصورت کپڑوں کے ٹری میں بدل گیا اس کے ساتھ ہی ان کپڑوں کو لے جانے والی ٹرولی بھی پرکٹ ہو گئی تو ٹری میں سے پھر سے آواز آئی بیٹھا تمہاری کپڑوں کی دکان تھی نا یہ کپڑے لے جاؤ اور ان کو بیچ کر خوب دھن کماؤ اور اپنا جیون خوشی سے بتاؤ تمہیں کوئی بھی ضرورت پڑے تو میرے پاس ضرور آنا سمیر کے کپڑے ٹرولی میں رکھتے ہی وہ میجیکل ٹری سادھارن ٹری میں بدل گیا وہ کپڑوں کی ٹرولی لے کر وہاں سے چلا گیا اور خوشی خوشی پھر سے اپنا ویپار چالو کر دیا اور خوب دھن کمانے لگا ایک دن باتوں ہی باتوں میں سمیر نے شیرہ کو ساری بات بتا دی شیرہ نے اپنے چپل سلائی کرنے والے سوٹ کیس کو آگ لگا دی اور خود جنگل کی اور چلا گیا اور ٹری کے پاس جا کر بولا اے بھگوان یہ کیسی مصیبت ہے میرا سب کنجل کے راکھ ہو گیا میرے پاس آتما ہتیا کرنے کی سیوار کوئی راستہ نہیں ہے یہ کہہ کر کونے میں کودنے جیسا ناتک کرنے لگا اتنی دیر میں میجیکل ٹری سے آواز آئی بیٹا جلد بازی مت کرو میں میجیکل ٹری ہوں میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں تو شیرہ ہسنے لگا ہا 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 اسی کے لیے تو آیا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آواز آتے ہی ٹری چپل کے ٹری میں بدل جاتا ہے ارے یہ کیا چپل دے رہے ہو مجھے بھی مہنگے کپڑے سونا اور پیسے دو تاکہ دکان میں رکھوں کب تک یہ بیکار کی چپل سینے کا کام کروں گا بیٹا جو کام تم کرتے ہو اسے نیچہ دکھا کر بات کرنا غلط ہے بیٹا اچھے سے بول رہا ہوں تو کیا سمجھ نہیں آ رہا مجھے بھی سونا دو ورنہ تیل ڈال کے آگ لگا دوں گا ارے مرخ اسی تیل سے تم نے اپنا بیوپار کو ناش کیا اب وہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس رکھو میں تمہیں اچھا سبق سکھاتا ہوں بس پھر ٹری کے اوپر سے چپل آئی اور اسے خوب پیٹا بچاؤ بچاؤ کہتے شیرہ وہاں سے بھاگ گیا اچھے بیوپار کو کھو کر وہ بھیک مانگنے لگا امیر اور قریب پتی شملہ پور کے شہر جہاں چھے مہینے ٹوٹ کر سردی اور چھے مہینے بے تہاشا بار آتے تھے وہاں سنجے نام کا ایک ویکتی لکڑے کے کوٹیج بنایا کرتا تھا وہ بہت دربھاشی اور لالچی آدمی تھا جو لوگوں سے موٹی رقم لیتا اور بدلے میں ایک دم ناکارہ کام اور کھوکھلی لکڑی سے کوٹیج بنا کے دیتا وہ کوٹیج اتنے ناکارہ ہوتے کہ بار کے آنے والے پانی کو سہن نہیں کر سکتے ایک دن جب سنجے تیجوری میں مال جوڑ رہا تھا تو اس کی پتنی سشمہ کہنے لگی سنیے جی ہمیں مکاری کا پیسہ جوڑنے کی بھلا کیا جرورت آن پڑی کیوں ہم ایسا کام کر کے اپنے سر پاپ لیتے ہیں میں نے سنا ہے گریب کے شراب سے بڑے بڑے لوگ بھی بچ نہیں پائے اپنا نہیں تو میرے اور ہماری بیٹی کے بارے میں ہی سوچ لو ارے یہ سب میں تم لوگوں کے لیے ہی تو کر رہا ہوں بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی پاپ سر لینے کی اور جاؤ اپنے کام سے کام رکھو تم بین مطلب کے میرے کام میں ٹانگ نہ آڑاؤ سوشمہ اسچاری سے سنجے کو دیکھ وہاں سے چلی گئی کام والی بائی گوری اپنے منے کو ہاتھ میں اٹھائے سنجے کے گھر آئی تو سوشمہ بولی ارے گوری آج پھر دیر کر دی آنے میں اور تیرے باجو پر پھر سے یہ گاؤ کا نشان لگتا ہے تجھے بھی عادت پڑ گئی ہے اپنے شرابی پتی سے پٹنے کی وہ ظالم تری جان لے کر ہی چھوڑے گا نہیں نہیں دیدی آپ کو میرے شریر پر اس کے دیئے گاؤ تو دیکھتے ہیں لیکن اس کے ہوش میں آنے کے بعد جب وہ میرے گاؤ پر مرہم لگاتا ہے تو وہ پیار تو صرف میں ہی دیکھ سکتی ہوں یہی وجہ ہے کہ میں اس کی مار کو پیار سمجھتی ہوں اور اسے چھوڑ نہیں سکتی شملہ پور میں گرمی کے مہینے شروع ہو گئے تھے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ برف پگھلنے کے کارن بہت بار آنے کی سمبھاونا ہے کہ کر ٹی وی میں وطا ورن سوچک بولنے لگے اس پر بار خطرناک آنے والی ہے ایسا ٹی وی میں بول رہے ہیں اور تمہاری چھوڑی تو بیکار لکڑی سے بنی ہوئی ہے ایسے میں تمہارا وہاں جانا صحیح نہیں لگ رہا مجھے بھی تمہاری اور تمہارے چھوٹے سے بچے کی بہت چنتہ ہو رہی ہے ایسا کرو جب تک بار کا موسم ٹل نہیں جاتا تم اپنے منے کے ساتھ ہمارے گھر ہی رہ جاؤ اور ویسے بھی پریہ تو میری ماں کے گھر ہی ہے نا تو تم میرے ساتھ ہی رہو ٹھیک ہے دیدی میں رک جاتی ہوں تھوڑی ہی دیر بعد تیز ہوایں اور طوفان کے ساتھ بار کا پانی شہر کی طرف بڑھنے لگا اور تمام کمزور اور ناکس لکڑی کے کوٹیج آہستہ آہستہ پانی میں ٹوٹ کر ڈوبنے لگے تب ہی اچانک سشما کو اس کی بیٹی پریہ کا فون آتا ہے ماں جلدی آجاؤ نانی کا گھر ٹوٹنے والا ہے سارا پانی گھر کے اندر آ گیا ہے سشما جیسے یہ سنتی ہے تو بہت پریشان ہو جاتی ہے وہ سنجے کو کال کرتی ہے مگر وہ اس کی کال نہیں اٹھاتا پھر وہ گوری کو ساتھ لے کر طوفان میں اپنی ماں کی گھر کی اور چل پڑی گوری اگر تم چاہو تو تم واپس مر جاؤ تمہارا چھوٹا سا بچہ ہے تم میری وجہ سے اپنی جان پھترے میں مٹ ڈالو نہیں دیدی پریہ میری بھی تو بیٹی ہے اور اس پرستطی میں میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی کچھ دور جا کر راستے میں سنجے کی کار دکھائی دیتی ہے گاڑی میں پریہ اور سنجے کو دیکھ سشما اور گوری بہت خوش ہو جاتی ہیں تو سشما بولی سنجے جی آپ میرے ماں بابا کو ساتھ لے کر نہیں آئے وہ بچارے مر جائیں گے تم گاڑی میں بیٹھو وہ دونوں اپنے گھر کی چھت پر جان بچا کے چڑ گئے ہیں اور سنجے گاڑی چلا دیتا ہے پیچاری گوری وہیں توفان میں کھڑی رہ جاتی ہے یہ آپ نے بلکل ٹھیک نہیں کیا وہ ہماری پریہ کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس توفان میں آئی اور آپ نے گاڑی کو بٹھانے کی بجائے اسے اور اس کے چھوٹے سے بچے کو توفان میں چھوڑ دیا نہ کارا لکڑی کے گھر ٹوٹ گھر گرنے لگے اور روڈ بلاک ہونے لگے توفان اور بار کے کارن پانی زیادہ ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے سنجے کی کار پانی میں ڈوبنے لگی سشما نے گاڑی سے مڑ کر گوری کو دیکھا تو وہ بھی اپنے چھوٹے سے منے کے ساتھ ڈوب رہی تھی تو اس نے منے کو بچانے کے لیے ایک ہاتھ سے اوپر اٹھا لیا اور خود پانی میں ڈوبنے لگی ادھر سنجے ڈوبنے سے بچنے کے لیے اپنی پتنی اور بیٹی کو کار میں ہی چھوڑ کر چلا گیا سشما پریہ گوری اور اس کا چھوٹا سا منہ پانی میں ڈوبنے ہی لگتے ہیں کہ چمتکار ہو جاتا ہے گوری کا پتی دیپک ناؤ پر سوار ڈوبتی ہوئی گوری اور اس کے بچے کو بچاتا ہے پھر دورنتی سشما اور پریہ کو بھی بچا لیتا ہے پھر سشما گوری اور دیپک کو اپنے گھر لے آتی ہے تو سشما بولی بھئی گوری مان گئے کہ تمہارا پتی تم سے بے حد پریم کرتا ہے تب ہی تو اتنے توفان میں بینا ڈرے تمہیں بچانے آ گیا اور ایک میرا پتی دیکھو جس نے ہمیشہ پیسے سے ہی پیار کیا سشما گوری کو اپنے پاس ہی گھر بنوا کر دیتی ہے اور وہ سب خوشی خوشی رہتے ہیں بار اور توفان تھم جانے کے بعد تمام گریب لوگ سنجے کی دھوکھے بازی اور ناکارہ کام کی رپورٹ پولیس میں کرتے ہیں جس کے کارن اس کو جیل ہو جاتی ہے جب وہ واپس آتا ہے تو اپنے کیے کی سب سے شما مانتا ہے اور پھر ساری زندگی امانداری سے کام کرنے کی شپت لیتا ہے